آگے کب دل راسی ہوگا کیا دل رینا معاشر میں کب جلوہ گاری ہوگا کیا دل رینا معاشر میں کب جلوہ گاری ہوگا کی کب سن جلوہ آؤ کہی کب جلوہ گاری جو دلدہ کب سے دلدہ آؤ گئی کب دلدہ سی جو دلدہ کب سے دلدہ آؤ گئی کب دلدہ سی ماشر میں محمد کی پیچانے یہی ہوگا 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 ماشر میں محمد کی پیچانے Want ماشر میں محمد کی پیچانے یہ لوگarti کو محمد کی پیچانے это کنوشیم آوازِ بھولن الحمدللہ الحمدللہ اینا ودخور ونستئی نبوک ونستا وقرور ونوطنو بھیی ونکوکتا دو ہے ونوطنو بھیی ونکوکتا دو ہے ونشد ونہا الہا اللہ وقت رو لاشلیتا له ودا نبیر لہو ونشد ونہا سیدنا ومولانا محمدن نبتلو ورسولو وصول اللہ تعالی لا خیف حرقی ودور عرصی وارا قادری واسخابی بھجوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ورسولو حضرت آجیے پاکیزہ نفل قبلہ اے اکیہ سرادل سارے بھی لور قبلہ اے آدم پیس سجد غلام محمد نبیو شاہ صاحب انتیسا سرادل عدیس آفت سالانہ عرصم پہ تشریف تھی مجلسِ قطنصیف مجلسِ دعا اٹیس مجلس پاک تو باکست سگیدہ دلچائے جا سکتا ہے جا سکتا ہے قرآنِ مجید قرآنِ حبیطی آیتِ قریمہ لا اخصم بے مواقن نجون لا اخصم بے مواقن نجون ربِ تبارک وداللہ جل مجد وعزب ربانہ ولا الہ غیر حدہ قرآنِ حبیطی آیتِ قرآنِ اخصم بے مواقن نجون میں قسم کھانا اللہ تعالی نے قرآن ہے کہ میں قسم کھانا بے مواقن نجون اس جگہ دی جتے نجوم جا کے سکتے دی جتے نجوم جا کے چھپدے میں جتے نجوم جا کے چھپدے میں اس جگہ دی قسم کھانا مختلف محصرینِ قرآنِ قرآنِ کہ اس حائد کا معنی محبوم کی ہے ہر شخص میں اپنے خیال اپنے نظریتِ مقابت جسے نہ کسے معنیول اشارہ فرمائے میں وہ ساری ہیں جو دو چار قرآنیاں چاہتا ہوں کہ لا قسم بن مواقن نجوم میں قسم کھانا نجوم تے جگر والی تھا جتے نجوم جا کے چھپدے دے یا ٹکدے دے یا گردے دے محصرینِ اکرام میرے اپنے اپنے خیال مطابقے دادا جمع لکھ لیا ہے مثلاً ایک ایمان حقیطہ کے ایک کہ نجوم تو مراد قرآنِ مجید فرقانِ حمیل تھی آیاتِ قریمہ نہیں قرآنِ مجید فرقانِ حمیل تھی آیاتِ قریمہ جتے مانا یہ ایک حقیطہ ہے کہ نجوم تو قرآنِ آیاتِ قریمہ جتے جا کے قرآن تھی آیات جا کے جگدیاں میں یا گردیاں میں یا جبدیاں میں وہ آخرِ آیاتِ قرآنِ مجید محبوبِ پاک صاحبِ لَوْلَا فَلُّ اللَّهُ تَعْلَا رَيْهِ وَبَارْتَ وَسَلَّمَا اپنے محبوبِ پاک دے دل پاک دی قسمیں کہ آیات جتے نضور ہوتا ہے نضورِ آیات نبی دے دل پاک دے اللہ نے قسم کھا دی حضورِ آسلام دے دل پاک دی ایک معنی بہت شریفی رہے دے وہ گرنے ستارے تو برات شہابہ دے اور شہابہ کی جب دے قمری والے دے ایک پاک قدم اٹھ دے قرآنِ 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 یا غصرِ یا غصرِ یا غصرِ جنبہ منو قسمِ اس اس تھاندی جتے تارے گردے بھی یا جھگدے بھی اوگنرِ لجوم کو برات شہدہِ قرآن اور شہابہ کی چھے دکھ دے قبلی والے دے پاک قدموں کے سرکار دے پاک قدموں کے دن دے اوگنرِ گویا کہ رابعی اشارہ فرمالتا ہے کہ قبلی والے منو تیرے قدمہ بھی قسمیں معقوبہ دل جمین اللہ رہے ہیں دورانِ جنب حضرتِ زیادِ محسکن رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ کے قدمہ پاک حضرتِ زیادتے دلتے جاکے تیر لگیا اس قابل میں بڑا تاک کے تین مارے ہیں کہ دل کے جاکے تین لگے ہیں حضرتِ زیادتے اپنے دل کے انچ تین لگم کے بعد خون دے جو دوارے چلیں نا ہاتھ سکے ہیں لگ چھاکے ڈکے میں چلیں ڈکے میں چلیں ڈکے میں پاک حضرتِ زیادتے میں صرف پاک کیونکہ ایک نظر پاری یہ دورے میدان میں سارے میدان میں یہ نظر پھیلتے بیچے ہیں کہ سرکار کچھے جلوہ افروض ہیں نبی پاک کس چلتے ہیں ایک نظر پاری میں یہ دل کے تین لگے ہیں کبرائے نے زیادتا ہال کچھ زیادتا ہال کچھ اُسے ہبھی دھوڑ کے گیا ہے طردِ زیادتے کون اُنہیں کچھے ہیں سرکار کچھے ہیں زیادتا ہال کچھ اُنہا از کتی تین بڑا کارکر ثابت ہوئے ہیں خود دنیا جو جانتا آگئے ہیں تے میری اے تمنہیں میری اے آرزویں میری اے باشیں میری اے چاہتیں کہ ایسے ہی نہیں جبکہ میں دنیا تو جا رہا ہوں میرے تو سرکار کافی دھوڑ تشیل فرمار ہیں میں چل کے تے جانا سکتا میرے دل دی تمنہ ہے کہ دنیا تے جانیا ایک دوار کمری ملے کے قدموں میں جون ہوا کے پھر جاؤں میری اے پھر اٹھا لائے شہیدے پھر اٹھا لائے شہیدے اٹھا لائے شہیدے ناز کو ارشا تے ہا دی پر اٹھا لائے شہیدے اٹھا لائے شہیدے ناز کو ارشا تے ہا دی پر اور مقدر جا بٹھا جب لخ دیا سر پا اے ہا دی پر مقدر جا بٹھا مقدر جا بٹھا مقدر جا بٹھا جب لخ دیا سر پا اے ہا دی پر جہاں اٹھا لائے شہیدے جہاں اٹھا لائے شہیدے جہاں اٹھا لائے شہیدے جب لئے شہیدے کہ سر کھ گی تے کہ سر کھڑھا لائے شہیدے کہ سر کھڑھا جا بکھدےWA کہ سر کھڑھا لائے اٹھا لائے اپنی کہ سے جہاں آسان ٹھوڑ کی راہید ہے کہ والہس پر ڈ Ruby ف آل 해서 ハ proven مندے کہ پوکت جان سپردن بسرش رسی تباہ کی جنابِ حضرتِ زیادنے سگل رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے کوئی تمنہ کوئی خاش کوئی آلدو نہیں اگر آلدو ہے کہ صرف یہ کہ نکل جائے تم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے تم تیرے یہی دل میں حسرت یہی دل میں حسرت اور یہی آلدو ہے یہی دل میں حسرت زیادنے سگل رضی اللہ تعالیٰ اس جمیل قطع تیس سہابی دی رائے کمنہ آرزو ایسی کے کاش دن نکلے تیرے کمنی والد قدمہ پاکہ میں سب بچہ اور حسرت تمہاری تصور تمہارا تصور تمہارا تصور تمہارا لائے لائے باوجود النادت پہ آپ کے کسی سفر کرن میں قابل اتنا ہون باوجود آپ نے بدینہ الوگا سفر کو اتیاب ہوں بلکہ میرے اصلا سلطان ناردین محبوب راہی سیدی وسندی واہ تائی ومر جائی السید بھائی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ